فلم مولا جٹ کے مصنف ناصر عدیب اور وحشی جٹ کے حدیتکار آغا حسن اسکری نے نیا دھماکہ کر دیا وہ چالیس برس بعد ایک بار پھر پنجابی فلم بنائیں گے پاکستان فلم پرڈوسرز اسوسییشن کے چیئرمین چودری زلفکار علی مانا نے اپنی نئی فلم کے لیے ان کی خدمات حاصل کی ہیں انہوں نے پاکستانی فلمی سنت کی ترویز میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے دو فلمیں بنانے کا اعلان کیا ہے ان کی ایک فلم کے مصنف ناصر عدیب اور حدیتکار آغا حسن اسکری ہے جو چالیس سال بعد ایک ساتھ کام کر رہے ہیں چاریس برس کب انہوں نے آخری فلم میلہ بنائی تھی اس کے بعد دونوں کو ایک ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا چودری زلفکار علی مانا نے بتایا کہ دوسری فلم کی ڈاریکشن کے لیے ناموار حدیتکار شہزاد رفیق کا انتخاب کیا چودری زلفکار علی مانا نے کیا کہا ان کے زبان نہیں سنی یہ نے خواہش تھی کہ میں اکینا کرنے کیلو کروں بڑی دیر سے اور مجھے فلم کا سروائیو نظر نہیں آتا اب فلم اولا جڑ لگی اور مجھے اس کا سروائیو نظر آیا مجھے پتا فلم میں نظر آیا کہ آپ نوسے مورخوں میں بھی تجابی بسر بھی لگ سکتی ہے اور میں نے جب سکرین پہ یہ فلمیں دیکھیں اور یہ بڑے بجھٹ کی فلمیں کی پہلے اور ہم تو لوگ لگتے تھے بنانے کی اب ہمارا وہ دار اُتر گیا ہے انشاءاللہ میں نے سوچا بڑی فلم بنانے کا بڑی فلم تو بننے کے بعد ہوتی ہے میں انویسمنٹ کے ساتھ سے بات کر رہا ہوں کہ بڑی فلم بنے گی تو وہ چلے گی اور اس فلم بنانے کے لیے میں نے بیٹھ کے سوچا اور شہزاد رفیق صاحب نے بیٹھ کے سلاح کی شہزاد رفیق صاحب نے میں نے کٹھے یہ سوچا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈریکٹر اس وقت جو ہے اس سے فلم بنوانی چاہیے اور پاکستان کا سب سے بڑا جو ریکٹر ہے اس سے فلم بنوانی چاہیے یہ بات جو کہ میں نے ناصر گیر صاحب کو اور حسد حسدی صاحب کو یہ میرے ان دونوں فلموں کے دونے بیٹے بڑوسر ہیں میرا بیٹا کینیڈا پہ رہتا ہے اس کا نام رحمان ہے رحمان خالد اس کا پورا نام ہے میرے دونوں دماد ہیں رحمان خالد صاحب وہ فلم شروع کر رہے ہیں حسن حسن حسنیب والی صاحب اللہ جو شدار عبیق صاحب والی فلم ہے وہ میں اور میرا پاکستان والا بیٹا دونوں مل کے جروع کر رہے ہیں حدایتکار شہزاد رفیق کا کہنا تھا کہ پہلا پروجیکٹ آغا حسن 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 حسنیب بنائیں گے ان کے بعد دوسری فلم میں بناوں گا آغا حسن 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 حسنیب نے ناصر حدیب کی تحریر کردہ فلم دی لیجن آف مولاجٹ کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ ہم فلم نسٹری کی بحالی کے لیے نا امید نہیں تھے ہمیں اپنے شووی کی بات کو اس نے اس بہانی میں بہت امیدہ طریقے سے اپنے پیزنٹ کیا اور ہمیں بھی کوئی اس نے ایک راستہ لکھائے کہ ہمیں اس لیکن کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور دولوں کی بیترین کا بیترین کا بیترین اس نے ثابت کیا ہے اس فلم نے ہماری ملک میں بھی ہماری جن پڑھائی بڑھائی 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 اور یہ ہماری رئی松 بڑھائی اچھی ان کو بیترین کا میری جن بھی ٹھائی تھی اور اس کے بھی صحبت کیا ہے تجھو جن کس طرح کی بڈ propaganda یiao ڈیابی گل پڑھائی بڑھائی بڑھائی بجیورد جúngدمان میں بھی انٹرنیشنوڈ اینڈے کی تھی یہ مص дело ہے ہمارے ہوسکیسنڈ کیا ہے اب اس لیکن یہاں ہوگی نہیں چھتے دیکھتے متر میں ہمیں چاہیتے ہیں یہ سوچھ کے منظividades کہ ہمیں ان سے بہت ایک نصیب ہوگی یہ نہیں یہ کوئی انگیشنوں کے شرطان کے باہر انگیشنوں کے باہر میں آئے باز ہوئی ہے ناصر عدیب کا کہنا تھا کہ پروڈوسر نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے وجہ سے بڑی فلم نہیں بنتی اگر یہ کچھوں نے میرے سامنے پیشے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا کہ آپ نے پانکرونوں بنانے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اچھا سکرنٹ لیکھیں وہ جتنے پیسے مانگا وہ میں لگا پڑی ہوں کہ ہاں کا بجٹ آپ جانے لیے رکھیں اپنے پرموشن کی طرح سے بھی ہے لیکن ہمارے یہ بھی معنی ہے کہ فلم بڑے بجٹس میں بڑی 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 فلم بڑے سمچ ایک سکرنٹ اگر بڑے بجٹس میں فلم پہ ہوتی تو میرے میں بڑی 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 بڑ موسیقی